دوستو ایک بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کہیں کوئی حادثہ یا درگھٹنا ہوتا ہے تو اس میں جہاں کئی لوگ مارے جاتے ہیں تو کچھ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس حادثے کی خبر پولیس اور ریسکیو ٹیم تک پہنچتی ہے یہ فوراں اس جگہ پہنچ کر حادثے میں زخمی ہوئے لوگوں کی جہاں تک ہو سکے مدد بھی کرتے ہیں اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ حادثے میں زخمی ہوئے لوگوں کو بچانے میں خود ریسکیو ٹیم کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن دوستو آج ہم جس حادثہ یا پھر گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد بے شک ریسکیو ٹیم اس جگہ مدد کے لیے پہنچتی ہے ریسکیو ٹیم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس حادثے میں ہوئے شکار لوگ ایک ایک کر مارے جا رہے ہیں لیکن یہ گھٹنا اتنا دردناک ہوتا ہے کہ ریسکیو ٹیم چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر پاتے اس حادثے کو دیکھ کر ریسکیو ٹیم پر ایسا خوف اور ایسی دہشت تاری ہوتی ہے کہ ان کی مدد کرنے کے بجائے یہ اپنے پاؤں پیچھے کھیچ لیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں جو لوگ اس حادثے میں مارے جاتے ہیں ان ایک سو دس مسافروں میں سے ایک کی بھی لاش ان کے پریوار والوں کو نہیں ملتی کہ کم سے کم وہ ان کا انتم سنسکار کر کے اپنے دل کو تسنی دے سکے دراصل یہ گھٹنا 1996 میں امریکہ میں ایک پلین کریش کے دوران گھٹی تھی اس وقت اس پلین میں مسافر اور گروہ لمر ملا کر ایک سو دس لوگ سوار تھے پلین میں اچانک آگ لگتی ہے اور یہ پلین سیدھا ایک دلدل میں جا گرتا ہے جس دلدل میں ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے سب سے خطرناک گھڑیال مگرمچ اور ساپ موجود تھے اور یہ اس دلدل میں اتنا اندر جاتے ہیں کہ ان کی چیخوں پکار کی آواز بھی اوپر تک نہیں پہنچتی تو آخر کیسے ہوا یہ حادثہ اور کیوں مانا جاتا ہے اسے دنیا کا سب سے خطرناک پلین کریش آئیے جانتے ہیں پوری کہانی آج کی اس ویڈیو میں مگر اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل ریل کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آگے بھی ایسے ہی رہسے میں کہانیوں کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلیئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ کہانی آج سے 27 سال پرانی یعنی 1996 کی ہے امریکہ کے فولیریڈا اسٹیٹ کے میامی ائرپورٹ سے فلائٹ نمبر ڈی سی نائن فائف نائن ٹو ایک پیسنجر پلین کو اران بھرنا تھا اس روز اس پلین میں کرو ممبر اور پیسنجر کو ملا کر 110 لوگ سوار تھے جبکہ یہ پلین 80 سے لے کر 135 یاتریوں کو بٹھا کر اران بھرنے کی چھمتا رکھتا تھا پچھلے 27 سال سے یہ پلین اران بھر رہا تھا اور جو کمپنی اس پلین کو چلا رہی تھی اس کا نام تھا ویلوزیٹ حالانکہ اس کمپنی کے شروعات ابھی 3 سال پہلے ہی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ان 3 سالوں میں کمپنی آسمان چھو رہی تھی اور اتنی جلدی سکسس ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی اس پلین کا کرایا کمپنی نے پلین کا کرایا بہت کم رکھا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پلین میں بیٹھ کر سفر کرے اور لوگ بھر بھر کر اس کمپنی کے پلین میں سفر کرتے بھی تھے ایک کہاوت ہے نا سستہ روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار اور یہ کہانی اس کمپنی پر ہو بہو سٹیک بیٹھتی ہے دوستو ایک بات آپ کو بتا دیں سستہ کرایا ہونے کی وجہ سے اس کمپنی کے پلین کی حالت پوری طرح خستہ ہو چکی تھی جس روز اس پلین کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اسی روز جب یہ پلین اپنی دوسری اڑان بھرتا ہے تو بیچ ہوا میں ہی اس پلین کا ایڈریس سسٹم یعنی وہ سسٹم جس کے ذریعے پلین میں گھوسنا کی جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور مجبوراں کرو میمبر کو گھوسنا کے لیے میگا فون کا استعمال کرنا پڑتا ہے دو دن سے اس پلین کا آٹو پائلٹ سسٹم بھی خراب تھا اور ٹیک آف سے ٹھیک پہلے پلین میں الیکٹریکل سسٹم میں فالٹ کے کارن اڑان میں دیری بھی ہوئی تھی جبکہ اس حادثے سے ایک سال پہلے اس کمپنی کے ایک پلین میں ٹیک آف کے وقت آگ بھی لگ چکی تھی دوستو کل ملا کر اگر کہیں تو پلین کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن کمپنی زیادہ منافع کمانے کے چکر میں سرکچہ سے پوری طرح سمجھوتا کر چکی تھی اور یہاں کے رہنے والے لوگ بھی کم اقل مند نہیں تھے انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ پلین میں مسافروں کو لے کر سرکچہ سسٹم کتنی مضبوط ہے انہیں مطلب تھا تو بس سستے کی رائے سے اور اسی لیے اس روز بھی یہ پلین لوگوں سے بھرا ہوا تھا اس روز جو پائلٹ اس پلین کو اڑان بھرنے والی تھی ان کا نام تھا کیوبک جبکہ اس پلین میں موجود کو پائلٹ کا نام تھا ریچارڈ ہیزن ویسے اس پلین میں موجود پائلٹ اور کو پائلٹ کافی انبھاوی تھے سالوں سے پلین اڑانے کا انہیں تجربہ تھا لیکن ایک بات اور دوستو کسی بھی پلین کی کنڈیشن اور سیچویسن کیا ہے اس میں اندرونی کیا کیا پروبلم ہے اس بات کو اس پلین میں موجود پائلٹ اور کو پائلٹ سے بہتر شاید کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا لیکن ویلوزیٹ کے اس خستہ حال پلین کو اس میں موجود پائلٹ کو اڑانے کی عادت سی پر چکی تھی خیر یہ پلین اپنے نردھار اس سمیہ سے کچھ لیٹ یعنی دو بچ کر تین منٹ پر اڑان بھرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں پلین چھتیس ہزار فٹ کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے مسافر اپنی اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں پلین کے ٹیک آف کے بعد اگلے دس منٹ تک سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا لیکن اچانک دو بچ کر تیرہ منٹ پر پائلٹ کیوبک کو کوکپیٹ میں ایک زور کا دھماکہ سنائی دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں بم پھٹا ہو اس اچانک ہوئے دھماکہ سے پائلٹ کیوبک گھبرا جاتی ہیں انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ آواز آئی کہاں سے پائلٹ کیوبک کوپائلٹ ہیزن کی طرف دیکھتی ہیں لیکن ڈر کے مارے کوپائلٹ کے چہرے پر ہوائیاں ار رہی تھیں پائلٹ اور کوپائلٹ دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ آخر یہ آواز آئی کہاں سے پھر پتا چلتا ہے کہ یہ آواز کارگو ایریا یعنی پلین کے لگیج آپارٹمنٹ سے آئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس بارے میں کچھ سمجھ باتا پلین میں اچانک تمام وارننگ لائٹیں جلنے لگتی ہیں پائلٹ کیوبک زور زور سے چلنانا شروع کر دیتی ہیں کہ پلین ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے ہم پلین سے نیانترن کھوتے جا رہے ہیں آگے سفر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتے جا رہا ہے ہمیں ترنت میامی ائرپورٹ لوٹنا ہوگا کوپائلٹ اس سے پہلے کہ ایٹی سی سے سمپرک کرے اچانک سے پلین میں دھواں اٹھنے لگتا ہے دھواں مسافروں سے لے کر کوکپیٹ تک پہنچ جاتا ہے جسے پیسنجر اور کرو ممبر سبھی کو سانس لینے میں دکت آنے لگتی ہے اب پائلٹ کیوبک کہتی ہیں کہ تم فوراں میامی ائرپورٹ سے سمپرک کر کے ہو کہ وہ فوراں رنوے کو خالی کرائیں ہمیں امرجنسی لینڈنگ کی ضرورت ہے کوپائلٹ کے کہنے پر میامی ائرپورٹ ترنت رنوے کو خالی کرا کر لینڈ کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں ساتھ ہی میامی ائرپورٹ ایمبولینس اور بچاؤ دل کو بھی انفارم کر دیتے ہیں چونکہ اس پلین کو ٹیک اف کیے صرف دس منٹ ہی گزرے تھے اس لیے یہ میامی ائرپورٹ سے زیادہ دور نہیں گئے تھے اب پائلٹ پلین کو میامی ائرپورٹ کے لیے مورتی ہیں ادھر پلین دھواں سے پوری طرح بھر جاتا ہے لوگ صحیح ڈھنگ سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں اور اسی لیے پورے پلین میں افرا تفریق کا محول پیدا ہو جاتا ہے لوگ چینخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی پلین کے لگیج اپارٹمنٹ میں آگ لگ جاتی ہے آگ کی لپنے اتنی تیز کہ پیسنجر جھلوسنے لگتے ہیں ایک کرو میمبر فون پر پائلٹ کو بتاتی ہیں کہ پیچھے آگ لگی ہے مسافروں کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے ہمیں اکسیجن کی سخت ضرورت ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تب تک یہ پلین میامی ائرپورٹ کے کافی قریب پہنچ جاتا ہے لیکن اس پلین میں بیٹھے لوگوں کی قسمت خراب تھی کیونکہ یہ اتنے قریب پہنچنے کے بعد بھی میامی ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کر پاتے اور لینڈ نہ کرنے کی سب سے بری وجہ تھی پلین کا ایٹی سی سے سمپرک ٹوٹ جانا جی ہاں ایٹی سی سے ٹوٹ جائے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے پلین کا ٹیک آف کرنا پلین کو لینڈ کرانا پلین کس دشا میں جا رہا ہے پلین کونسی جگہ اور کتنی اونچائی پر اڑ رہا ہے ان ساری چیزوں کا کنٹرول ایٹی سی کے پاس ہوتا ہے پلین میں آگ لگ جاتی ہے جس سے پلین کا کنٹرول سسٹم فیل ہونے لگتا ہے اور پھر پلین بارہ ہزار فٹ پراتی منٹ کی رفتار سے موہ کے بن نیچے کی طرف آنے لگتا ہے لیکن پلین جب نو سو فٹ کی اونچائی پر پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چمتکار ہو گیا اچانک پلین سیدھا ہو جاتا ہے لیکن اگلے ڈیر منٹ تک پلین ہوا میں ارنے کے بعد اچانک سے غائب ہو جاتا ہے ایک دوسرا پلین جو میامی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے جا رہا تھا اس پلین سے کئی لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک پلین میں آگ لگی ہے اور وہ بڑی تیزی سے موہ کے بن نیچے کی طرف جا رہا ہے چونکہ یہ پلین میامی ائرپورٹ سے بہت نزدیک ہی کریش ہوا تھا اس لیے ریسکیو ٹیم فوراں اس جگہ مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے لیکن یہ کیا جس جگہ یہ پلین کریش ہوا تھا وہاں دور دور تک پلین کا نامو نشان نہیں تھا ریسکیو ٹیم کو پلین کا کوئی حصہ ملتا بھی تو کیسے یہ پلین ایک وشال دلدل میں جا گیرا تھا دراصل میامی ائرپورٹ سے پہلے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ایور گریٹس فلوریڈا کے دکشنی حصے میں موجود یہ وشال دھرتی ہمیشہ پانی میں ڈوبی رہتی ہے بارش میں یہ علاقہ ایک وشال ندی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں ایک وشال دلدل میں اور اس وشال دلدل میں پائے جاتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک گھڑیال مگر مچ اور سانپ اور یہ پلین سیدھا اسی دلدل میں جا گیرا تھا اسی لیے بچاؤ دل کے لیے لوگوں کو بچا پانا تو بہت دور اس جگہ پہنچنا بھی مشکل تھا لیکن اس سے پہلے کہ اس پلین کے ساتھ ہوا کیا یہ جانتے ہیں کہ آخر پلین میں آگ لگی کیسے اگر ہم اسے عام بھاسا میں سمجھیں تو پلین میں کچھ آکسیجن جنریٹر ہوتے ہیں جن سے آکسیجن پیدا ہوتا ہے اور ضرورت پرنے پر مسافر اس کا استعمال کرتے ہیں یہ جنریٹر پلین کے چھت میں ایک کمپارٹمنٹ میں لگا ہوتا ہے لیکن لاپروہی کا عالم یہ تھا کہ یہ جنریٹر پلین کے لگیج اپارٹمنٹ میں رکھے ہوئے تھے اس جنریٹر میں کیمیکل بھرے ہوتے ہیں جب اسے اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو کچھ چنگاری نکلتی ہے اور اسی چنگاری سے لگیج اپارٹمنٹ میں رکھے کچھ چیزوں میں آگ لگ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ آگ پورے پلین میں پھیل جاتی ہے ہفتوں کی خوج بین کے بعد بچاؤ دل کو انسانی جبروں کے کچھ حصے ملتے ہیں لیکن اس حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریوار والوں کو انتیم سلسکار کے نام پر کچھ نہیں ملتا ہاں کچھ بچوں کے بستے ضرور ملتے ہیں اور لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک سو دس مسافر اس دلدل میں مارے جا چکے ہیں حالانکہ بچاؤ دل اس پلین کا بلیک بوکس بھی ڈھوڑ لیتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پلین میں آگ لگی کیسے خیر لوگوں کا غصہ پھوٹتا ہے اور معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے جس میں تین لوگوں کو دوسی ٹھہر آیا جاتا ہے سب سے پہلے اس ویلوزیٹ کمپنی کو دوسرے سیبر ٹیک کو جو اس ویلوزیٹ کمپنی کو منٹینس کرتی تھی اور تیسرے امریکہ کے فیڈرل ایوییشن ایجنسی کو کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اتنی لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر آپ نے انہیں ارنے کی پرمیشن کیسے دی عدالت کمپنی پر سو کروڑ روپے کا جرمانہ لگاتی ہے اور ویلوزیٹ کمپنی کے اران پر پابندی لگا دیتی ہے حالانکہ کچھ دنوں بعد پھر ویلوزیٹ کمپنی کو اران کی پرمیشن مل جاتی ہے لیکن تب تک اس کمپنی کی اتنی بدنامی ہو چکی تھی کہ کمپنی گھاٹے میں چلی جاتی ہے جس کے بعد ایک دوسری کمپنی اسے خرید لیتی ہے لیکن اس پورے معاملے میں ایک میکینک کو سب سے دوسی ٹھہر آیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اس تک پہنچے دینے والوں کے لیے آٹھ لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا ہے تو دوستو یہ تھی وہ پلین کریش کی پوری کہانی جس میں ایک سودس مسافروں میں سے ایک کی بھی لاش نہیں ملتی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی اور بھی رہزے میں کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں